تھوڑی دیرے کے لیے اپنے آنکھیں بند کیجئے اور اپنے آپ کی ایک ایسے انسان کے روپ میں کلپنا کیجئے جو گہرے سمندر میں حادثے کا شکار ہو جاتا ہے آپ دنیا کے سب سے بڑے مہاساغر پیسیفک اوشین یعنی پرسانت مہاساغر میں بلکل اکیلے پڑ جاتے ہیں آپ کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کھانا ہے اور نہ ہی پینے کے لیے پانی اور سمندر کا کھارا پانی آپ پین نہیں سکتے کیونکہ لمبے سمیت تک پینے سے اس سے آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے اگر اس طرح کی کھانی کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے آنکھیں کھول سکتے ہیں اور اپنے آپ کو قسمت والا سمجھئے کیونکہ اس طرح کی ڈراؤنی گھٹنا کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑا لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے ساتھ یہ ڈراؤنی درگٹنا گھٹی سترہ نومبر دو جار بارہ یہی وہ تاریخ تھی جب میکسکو کے ایک چھوٹے سی گاہ میں رہنے والا مچوارہ جوس سلوارڈور الورینگا اپنے ایک دوست کے ساتھ مسلی پکڑنے کے لیے گہرے سمندر میں اتر جاتا ہے جوس الورینگا ایک انوبوی مچوارہ تھا اور اس سمائے اس کی عمر 36 سال کے قریب تھی جوس اور اس کے ساتھی نے تیع کیا کہ وہ سمندر میں اس دوران 30 گھنٹے رہیں گے لیا جا اس کے انوساری انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کا سامان اور پینے کے لیے پانی لیا جس ناو میں یہ دونوں دوست یاترہ کر رہے تھے وہ بہتی سادرن سی ناو تھی جو کی اوپر سے کھلی ہوئی تھی سات میٹر لمبی اس ناو میں ایک انجن لگاوا تھا سب کچھ پلائننگ کے انوساری چل رہا تھا گہرے سمندر میں ہلکی سی بارش اور ہوا بھی چل رہی تھی لیکن الورینگا نے ان سب کو نجر انداز کر دیا جوس الورینگا اپنی بوٹ کے ساتھ میکسیکو سے 120 کلومیٹر دور جا چکا تھا اس سمیں رات کے قریب ایک بچ چکے تھے جب سمندر میں ایک بیانکر توپان نے دستک دی الورینگا اور اس کا ساتھی سمجھ چکے تھے کہ یہ توپان ان کے لیے کال بن سکتا ہے لہٰذا دونوں الٹے پاؤں بوٹ میں بیٹھ کر واپس اپنے گاؤں کی طرف بھاگے سمندر کی تیز لیروں سے بچنے کے لیے بوٹ کی سپیٹ میکسیمم کر دی چھ گھنٹے تک لگاتار بوٹ کو بھگا کر صبح ساتھ بجے ان کو اپنا گاؤں دکھائی دینے لگا دونوں کے چہرے پر کچھ تھی کیونکہ توپان کافی پیچھے چھوٹ چکا تھا تب ہی کنارے سے 25 کلومیٹر دور کچھ ایسا ہوا جس نے الورینگا کی زندگی کو پوری طرح سے بدل دیا جوس اور اس کا ساتھی سمندر کی اونچی لیروں سے تو بچ گئے لیکن کنارے سے کیونکہ 25 کلومیٹر دوری پر ان کی بوٹ کا فیول ختم ہو گیا اس توران ان کے پاس نہ ہی پتوار یا چپو تھے جس کے سارے سے بوٹ کو چلا کر کنارے تک پہنچا جا سکے ہڑ بڑی میں انہوں نے ریڈیو نکال کر اپنے بوش سے سمپرک کیا لیکن جب تک دوسری طرف سے کوئی میسے جاتا اس سے پہلے ہی ریڈیو میں لگی بیٹری خراب ہو گئی اس توران ان کے آس پاس بھی کوئی سپ نہیں تھی جس سے وہ مدد مانگ سکے تیج ہوا نے دیرے دیرے ان کی ناؤ کو واپس گہرے سمندر کی طرف دکھیل دیا اور جو کنارہ ان کو دکھائی دے رہا تھا وہ بھی دیرے دیرے آنکھوں سے اوجل ہو گیا اس گھٹنا کو پانس دن گزر چکے تھے جوس اور اس کے ساتھی کو ڈونڈنے کے لیے ان کے بوش نے ریس کیو ٹیم بھی پیسیفک او سینمی بیجی لیکن کمیونکیشن کے اباؤں میں یہ میسن پھیل ہو گیا ان پانس دنوں میں ان کی ناؤ پرساند مہاشاگر میں چار سو پچاس کلومیٹر دور چلی گئی اور اس حصے میں پہنچ گئی جہاں سے چاروں طرف نجر گھومانے پر کیول پانی ہی پانی دیکھے یہ ہے پیسیفک او سینم کا وہی حصہ تھا جہاں پر انسانوں کی آوازہ ہی نا کے برابر تھی ایک سو پینسٹھ میلین اسکوائر کلومیٹر میں پھیلے پیسیفک او سینم میں کیول کچھ ہی آئی لینڈ ہے جن پر بھی کبھی کسی انسان نے قدم نہیں رکھا اس اوشین کی ویشالتہ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ درطی پر موجود ٹوٹل جمین جس پر پوری دنیا کے آٹھ سو کروڑ لوگ بسے ہوئے ہیں وہ ایریا بھی کیول ایک سو اٹھالیس میلین اسکوائر کلومیٹر کا ہے یعنی ایک بار کوئی انسان پیسیفک اوشین میں گھوم ہو جاتا ہے تو اس کے دوبارہ ملنے کے چانس لگ بگ ناممکن ہے یہ بات جوس اور اس کا ساتھی سمجھ چکے تھے جو یادرہ ان کے لئے ایک دن کی تھی وہ اب ایک گورے سپنے میں بدل چکی تھی ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بلکل بھی نہیں تھا اور جو مسلیاں انہوں نے پکڑی تھی وہ بھی ان کو سمندر میں واپس پھیکنی پڑی تاکہ توپان سے بچنے کے لئے بوٹ کو تیز ربتھار سے چلایا جا سکے دیرے دیرے گھنٹے دن میں بدل گئے اور دن مہینوں میں بدل گئے سب کچھ بدل رہا تھا سیوائے بوٹ میں بیٹھے ان دو انسانوں کے جب کھانے کے لئے کچھ نہیں بچا تو بھوک مٹانے کے لئے ننگے ہاتھوں سے سمندری جانوروں کو پکڑتے اور ان کا کچھا ماں سے کھا جاتے پینے کے لئے پانی نہیں ملتا تو سمندر میں تیارتی پلاسٹیکی بوتل میں بارس کا پانی اکٹا کرتے اور اس کو پیتے جب کئی دنوں تک بارس نہیں ہوتی تو پیاس گجانے کے لئے اس سمیں مچھلیوں اور ٹرٹائل کا خون پینا پڑتا جو اس الورنگا اور اس کا ساتھی کس مانسک تناؤ سے گجر رہی ہوں گے آپ کیول اس کی کلپ نہ کر سکتے ہیں ایک تیس پیٹ کی بوٹ میں بیٹھے بیٹھے ایک انسان اس طرح کی جندگی جیادہ دن تک نہیں جی سکتا اور یہی وہ الورنگا کے ساتھی کے ساتھ کچھا ماں سے کھا کھا کرویا تنگ آ چکا تھا اور سمندر میں چار مہینی گزارنے کے بعد اس نے سوسائٹ کر لیا الورنگا کے لئے یہ کسی سدمے سے کم نہیں تھا پورے چھے دنوں تک وہے اپنے اس مرےوے ساتھی سے بات کرتا رہا لیکن بعد میں اس کو یہ بات سویکار کرنی پڑی کہ اس بوٹ پر اب وہے اکیلا ہو چکا ہے چھے دن بعد اس نے اپنے اس مرےوے ساتھی کو سمندر میں پھینک دیا جو اس بھی اس کے ساتھ سوسائٹ کرنے کی سوچ رہا تھا لیکن ایک امید میں وہے اس پرکار کی بربر جندگی جیتا رہا کہ سائٹ کوئی سپ آئے اور اس کو بچا لے پورے چھے مہینے بعد ایک سپ الورنگا کے پاس سے گزری اس کو دیکھتے ہی الورنگا کے چہرے پر ایسی کورسی دوڑی مانو مردے میں جان آگئی اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی اس سپ میں بیٹھے لوگوں سے مدد مانگنے کے لئے لیکن الورنگا جس بوٹ میں بیٹھا تھا وہ بیتی چھوٹی تھی اور دور سے دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی نہ ہی اس کے پاس فلیر گندی جس سے اس سارا کر کے سگنل دیا جا سکے پورے چھے مہینے بعد دیکھی یہ امید بھی چلی گئی کوئی انسان چھے مہینے تک ایک کھولی بوٹ میں بٹھک رہا ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ سموندر کے کس حصے میں ہے اور کہاں جا رہا ہے سل نائٹ سے بچنے کے لئے وہ بوٹ میں رکھے ہوئے آئس بوکس میں چھپتا ہے اور سمیہ گجارنے کے لئے رات کو تاروں کو گنتا ہے دیرے دیرے یہ بادور مچھوارا بھی ہمت ہارنے لگا اور ڈیفریشن اور فرسٹریٹ کا شکار ہونے لگا وشوہ کے سب سے بڑے سموندر میں ہواوں کے سارے اکیلے بٹکتے الورینگا کو ایک دن ایک پہاڑی دکھائی دی یہ آئی لینڈ بھی اس سے کئی میس نہ ہو جائی یہ سوچ کر اس نے بوٹ سے چھلانگ لگائی اور تیرتاوہ اس دیگ پر پہنچ گیا اس کے کپڑے پوری طرح سے پھٹ چکے تھے اپنے گھر سے نکلنے کے بعد تیس جنوری دو جار چودہ کو پہلی بار اس نے جمین پر قدم رکھا پورے چار سو اٹیس دنوں تک بوٹ میں لگاتار بیٹھے رہنے کے کارن وہ سہی ڈنگ سے چل بھی نہیں پا رہا تھا اور جمین پر گر کر بےوس ہو گیا ایبون ایٹول نامک یہ دیپ جو کی مارسل آئیلینڈ کا ایک حصہ ہے یہ جگہ الورینگا کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے گیارہ جار کلومیٹر دور تھی نیچاتے ہوئے بھی اس نے ایک ایسا ریکوڈ بنا دیا جو اس کے لئے کسی بری سپنے سے کم نہیں تھا اگر یہ دیوی پی الورینگا سے میس ہو جاتا تو اس کا اگلا اسٹوپ اس سے پانچ جار کلومیٹر دور فلیپینس میں ہوتا چودہ مہینے تک سموندر میں بٹکنے کے کارن جوز الورینگا کی نظر بھی کمجور ہو چکی تھی یہاں سے جوز کو ہوسپٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا جہاں کچھ دنوں تک رکھنے کے بعد واپس اس کو اس کے گھر بھی جا گیا